اور پی پی ایک سو اٹھاون کا یہ حلقہ ہے لاہور کی چودہ سیٹ ہے ایک سو سولہ کل پالنگ سٹیشنز میں سے بیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے چوہدری مونس الہی چار ہزار آت سو بائیس ووٹ لے کر اس وقت لیڈ پر ہیں جبکہ پاکستان مسلم نگنون کے امیدوار چوہدری محمد نواز چار ہزار چار سو سولہ ووٹ لے کر اس وقت پیچھے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون کا حلقہ لاہور کی سیٹ نمبر شودہ ایک سو سولہ کل پالنگ سٹیشنز اور بیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج چوہدری مونس الہی چار ہزار آت سو بائیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ چوہدری محمد نواز چار ہزار چار سو سولہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں سویرہ ناظرین کو یہ بھی بتا کے چلیں کہ صبح سے ہی پولنگ کا عمل سست روی کا شکار رہا کیونکہ آپ کو بتائیں کہ پولنگ کے حوالے سے یہ صورتحال دیکھی گئی کہ کارکنان کی تعداد بہت کم تھی ووٹرز کا ٹرناؤٹ آج کم نظر آیا اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لاہور سمیت زمنی لیکشن وارے حلقوں میں انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر موطل رہی لاہور شیخ اپورا قصور ڈیجی خان تلیگن گجرات میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند رہی جس کی وجہ سے سارفین کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا زمنی لیکشن میں آج صورتحال یہ دیکھی گئی کہ گہمہ گہمی کارکنان کی جانب سے کم تھی اور الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاق حکومت نے زمنی انتخابات کے موقع پر سیول آرم فورسز اور فوج تائینات کرنے کی منظوری بھی دی تھی اور ریپورٹس کے مطابق پولیس سیول آرم فورسز دوسرے جبکہ پاک فوج کے آلکار تیسرے حسار میں فرائز انجام دیتے رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس مرتبہ مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا گیا تھا ترجمان الیکشن کمیشن کے حکم پر زمنی انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے الیکشن مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا سینٹر میں عوام کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور شکایات درج کرانے کی صورتحال بھی دی گئی ہے سویرہ ایک مرتبہ پھر ریزلٹ کی جانے بڑھتے ہیں اور صوبائی حلقہ ہے یہ ایک سو اٹھاون ایک سو سولہ کل پولنگ سٹیشن ہے جن میں سے بیس کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے چوہدری مونے صلاحی اٹھالیس سو بائیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لگنون کے امیدوار چوہدری محمد نواز چوالیس سو سولہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں دونوں کے دنمیان فرق اپروکسیمیٹلی چار سو ووٹوں کا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چوہدری مونے صلاحی لیڈ ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ریزلٹ ہے وہ صرف بیس پولنگ سٹیشن کا ہے ٹوٹل پولنگ سٹیشن کی تعداد ایک سو سولہ ہے اور اس حوالے سے غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ ہے چوہدری مونے صلاحی اٹھالیس سو بائیس ووٹ لے کر آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ چوہدری محمد نواز جن کا تعلق پاکستان مسلم لگنون سے ہے وہ چوالیس سو سولہ ووٹ لے کر پیشے ہیں